ہم کو انڈیا کے فیوریٹ کو نہیں ہے نا ہم وہ کو نہیں ہے جس کے لیے کلنٹن فون کر کے کہتا ہے کہ ان کی سزا ماف کرو کوئی بندہ بھی جو یہ کہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں تو we are proud of it یہ فوج ہماری فوج ہے یہ ملک ہمارا فوج سی سی کے لیے قربانیاں دے رہی ہے یہ کون لوگ ہیں جو فوج کو برا بلکتے ہیں یعنی الیکشن جنہوں نے کروائے فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غطار ہیں کیونکہ ان کو سیلیکٹڈ پرائیم سٹر کہتے ہیں یہ فوج کو گالی اس طریقے سے نکالنے کی حمد کیوں ہوئی اور کون اس کو ٹولٹ کرے گا آج دیکھیں آرمی چیف آج بھی کلنل مجیب الرحمان کے گھر گئے ہیں ہمارے جوان اپنی جانے دے رہے ہیں پاکستان کے لیے فوج قربان دے اپنے آپ کو کر رہی ہے اور ان کو شرم لاتی کرنیل تک لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اور یہ شاید خاکان بیسے میں نے یہ سنا تھا کہ جو لمبے آدمی ہوتے ہیں نا وہ ڈیار فولز وہ اس لیے امریکنز کو کہا جاتا ہے کہ امریکنز ڈیار فولز کیونکہ ان کے قد لمبے ہیں میں شاید خاکان عباسی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا جو میں نے آپ کو سنوائی بھی ہے یعنی کسی کے چہرے پر ان کے پاکستان کی فوج کوئی گالی نکالتے ہیں اور کسی کے چہرے پر شرمندگی نہیں ہے کوئی ندامت نہیں ہے ان پر یہ کیسے لوگ ہیں ان کے کیا ضمیر ہیں ان کے پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالتے ہیں جو ہمارے آج بھی آرمی چیف آج بھی مجیب الرحمان کے گھر گئے ہیں شہید کے گھر گئے ہیں پوری قوم کو اپنی فوج پر فخر ہے اور میں کہتا ہوں دیکھیں جو بندہ آئین کی بالا دستی کی بات کرے اس کے بعد کیا اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف اس قسم کی یاوہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ کوئی ریایت کی جائے ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات چلائے جانے چاہیے میں دوسری بات کرتا ہوں رانا صاحب اگر یہ کہتے ہیں نا کسی کو بھی کہیں کہ پرائم میسٹر عمران خان وہ سیلیکٹڈ بائی پاکستان آرمی تو ہی شوڈ بی پراؤڈ آف ایٹ کہ ہم کوئی را کے سیلیکٹڈ تو نہیں ہے نا ہم کوئی انڈیا کے سیلیکٹڈ تو نہیں ہے نا ہم کو انڈیا کے فیورٹ تو نہیں ہے نا ہم وہ تو نہیں ہے جس کے لیے کلنٹن فون کر کے کہتا ہے کہ ان کی سزا ماف کرو کوئی بندہ بھی جو یہ کہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہم لگے ہوئے تو وہ پراؤڈ آف ایٹ یہ فوج ہماری فوج ہے یہ ملک ہمارا فوج سیسی کے لیے قربانیاں دے رہی ہے یہ کون لوگ ہیں جو فوج کو برا بلکتے ہیں نواز شریف ہے جو کہتا ہے باجپائی صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ میں چھوڑے جب تھکائی کی پاکستانی فوج نے انڈیا آرمی کی کارگل بے تو یہ کہتے ہیں اور وہ فون ہی نہیں ڈھاکا ایماران صاحب خود کو فون کرتے رہتے ہیں اور وہ فون ہی نہیں ڈھاکا